بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آپ کیسے ہیں آج ہماری کتاب حسامی کا پچاسمہ سبق ہے اور عنوان ہے احناف کے اصول پر ایک اعتراض اور اس کا جواب اور پھر احناف اور شوافے دونوں کے متفقہ اصول پر ایک اعتراض اور اس کا جواب آپ پہلے عبارت ملاحظہ کریں اس کے بعد ترجمہ اور پھر کچھ تشریح ہوگی پہلے آپ عبارت سنیں فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لِعَنَّهُ مَنْفِيٌ بِقَوْلِهِ علیہ السلام وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ فَكَانَ نَسْخًا وَلِعَنَّ النِّكَاحَ شُرِعَ لِمِلْكٍ ضَرُورِيٍّ لَا يَنْفَسِلُوا عَنِ الْحِلِّ وَالْتَحْرِيمُ يُزَادُهُ بَخِلَافِ الْبَيْهِ لِعَنَّهُ شُرِعَ لِمِلْكِ الْعَيْنِ وَالْحِلُّ فِيهِ تَعْبِعُ اَلَا تَرَا أَنَّهُ شُرِعَ فِي مَوْزِهِ الْحُرْمَتِ وَفِي مَا لَا يَحْتَمِلُوا أَصْلًا كَلْ أَمَتِ الْمَجُوسِيَتِ وَالْعَبِيدِ وَالْبَحَائِ مِنِ اور نکاح بغیر شہود کے جہد سے اعتراض واقعہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نکاح بغیر شہود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لا نکاح الا بشہود ان کی وجہ سے منفی ہے نکاح بغیر شہود نسخ ہوگا اور اس لیے کہ نکاح مل کے ضروری کے لیے مشروع کیا گیا ہے لہٰذا نکاح حلت سے منفصل نہیں ہو سکتا اور تحریم حلت کے زد ہے بخلاف بے کے کہ اس کی مشروعیت اصلاً مل کے عین کی مشروعیت کے لیے ہے اور حلت اس میں تابع ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بے تو موزِ حرمت اور اس جگہ میں بھی کہ جسمِ وطی کا اصلاً احتمال نہیں مشروع ہے مثلاً امائِ مجوسیہ عبید اور بہائم وغیرہ وَلَا يُقَالُوا فِي الْغَصَبِ بِأَنَّهُ يُثْبِطُ الْمِلْكَ مَقْصُودًا بِهِ بَلْ يُثْبِطُ شَرْطًا لِحُکْمٍ شَرْعِيٍ وَهُوَ الزَّمَانُ لِأَنَّهُ شُرِعَ جَبْرًا فَيَعْطَمِدُ الْفَوَاتَ وَشَرْطُ الْحُكْمِ طَابِعٌ لَهُ فَسَارَ حَسَنًا بِحُسْنِهِ وَكَذَلِكَ الزِّنَا لَا يُجِبُ حُرْمَةَ الْمِصَاهِرَاتِ اصلاً بِنَفْسِهِ بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِلْمَائِ وَالْمَاءُ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ وَالْوَلَدُ هُوَ الْأَصْلُ فِي اِسْتِحْقَاقِ الْحُرْمَاتِ وَلَا عِسْيَانَا وَلَا عُدْوَانَ فِيهِ سُمَّ يَتْعَدَّ مِنْهُ إِلَىٰ أَطْرَافِهِ وَيَتْعَدَّ إِلَىٰ أَسْبَابِهِ فرماتے ہیں غصب کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ اس سے ملک بالقصد ثابت ہوتا ہے بلکہ ایک حکم شرعی کے لیے بطور شرط ثابت ہوتی ہے اور وہ حکم زمان ہے اس لیے کہ زمان حق مالک کو پورا کرنے کے لیے ہے لہٰذا زمان مالک سے مغصوب کی ملکیت کی فوت ہونے کا تقاضی کرے گا اور حکم کی شرط حکم کے تابع ہوتی ہے لہٰذا حکم کے حسن ہونے کی وجہ سے شرط بھی حسن ہو جائے گی اور اسی طرح زنا حرمتِ مسائرت کو اصلاً اور بزاد واجب نہیں کرتا بلکہ زنا خروجِ منی کا سبب ہے اور خروجِ منی ولد کا سبب ہے اور ولد استحقاقِ حرمات میں اصل ہے اور ولد میں فی نفس ہی کوئی عسیان و عدوان نہیں ہے پھر حرماتِ ولد سے اس کے طرفین کے طرف متعدی ہوگی اور حرمت کا واجب کرنا ولد کے اسباب کے طرف متعدی ہوگا وَمَا قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ اِنَّمَا يَعْمَلُوا بِعِلَّةِ الْأَسْلِ اَلَا تَرَا اَنَّا تُرَابَا لَمَّا قَامَ مَقَامَ الْمَائِ نُزِرَا اِلَا قَوْنِ الْمَائِ مُتَحِرًا وَسَقَطْعَنْهُ وَصْفُتْ تُرَابِ فَقَذَالِكَ هَا هُنَا يَحْدِرُ وَصْفُتْ جِنَابِ الحُرْمَةِ لِقِیَامِهِ مَا لَا يُوسفُ بِذَالِكَ فِي اِجَابِ حُرْمَةِ الْمُسَحَرَةِ اور جو شے غیر کے قائم و قام ہو وہ اصل کے علت سے عمل کرتی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جب مٹی پانی کے قائم و قام ہو گئی تو پانی کے متحر ہونے کی رعایت کی جائے گی اور مٹی سے مٹی کا وصف ساقط ہو جائے گا اسی طرح یہاں بھی وصفِ زنا جو کہ حرام ہونا ہے ساقط ہو جائے گا زنا کے اس شے یعنی ولد کی ایجابِ حرمتِ مسائرات میں قائم اقام ہونے کی وجہ سے جو کہ وصفِ حرمت کے ساتھ متصف نہیں ہے اچھا اب یہاں اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ احناف کے اصل پر ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یوں ہے کہ آپ نے ذابطہ بتایا کہ افعال شرعیہ سے نہیں قبیل غیر ہی پر محمول ہوتی ہے لہٰذا منہیان ہو اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتا ہے تو بغیر گواہوں کی نکاح کرنے پر نہیں وارد ہوئی ہے اور نکاح فعل شرعی ہے لہذا بغیر گواہوں کی نکاح مشروع رہنا چاہیے حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ بغیر گواہوں کی نکاح مشروع نہیں ہوتا تو آپ کے بیان کردہ ذابطے کے خلاف ہوا مصنف نے اس کی دو جواب دیئے پہلا جواب یہ کہ نکاح بغیر شہود کی جو حدیث ہے لا نکاح الا بشہود یہ نہیں نہیں ہے بلکہ نفی اور نسخ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ اس سے نہیں وارد کرنا نہیں بلکہ نکاح کے معدوم ہونے کی خبر دینا ہے کہ بغیر گواہوں کی نکاح وجود میں ہی نہیں آتا لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا کلام نہیں کے بارے میں ہے نفی کے بارے میں نہیں دوسرا جواب ولئنن نکاح سے دے رہے ہیں کہ اگر ہم لا نکاح الا بشہود کو نہیں مان لیں تو اس جگہ نہیں کہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہیں کیونکہ نکاح ضرورتاً مشروع ہوا ہے اس لئے نکاح سے ایک آزاد عورت پر غلبہ اور تسلط ہوتا ہے جو اس کے حریت کے خلاف ہے لیکن چونکہ نسل انسانی کا بقا نکاح پر موقوف ہے اس ضرورت سے نکاح مشروع ہوا ہے اور ضرورتاً جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ ضرورت کے بقدر مشروع رہتی ہے لہذا نکاح سے عورت کا صرف ملک ملک مطا حلال ہوگا ملک مطا کے علاوہ اجزاء اور منافع نکاح کے بعد بھی عورت ہی کے ملک میں ہوں گے لہذا عورت اگر کسی نے عورت کا کسی نے ہاتھ توڑ دیا تو اس کا جو زمان ہوگا وہ عورت کا ہوگا مرد کا نہ ہوگا بارحال نکاح ضرورتاً ایسی ملک مطا کے لئے مشروع ہوا ہے جو ملک مطا حلت سے جدہ نہیں ہوتی یعنی جب بھی نکاح سے ملک مطا حاصل ہوگا تو اس سے استمتع بھی حلال ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح سے ملک مطا تو حاصل ہو اور استمتع حلال نہ ہو تو ملک مطا اور حلت میں تلازم ہے حلت ملک مطا سے جدہ نہیں ہو سکتی تو نکاح کا ملک مطا کے لئے مشروع ہونا گویا حلت کے لئے مشروع ہونا ہے تو نکاح میں حلت لازمی ہو گئی اب لا نکاح الا بشہود میں نہیں کی وجہ سے جو حرمت آئی وہ اس حلت کے زد ہے جس کے لئے نکاح مشروع ہوا ہے اب اگر ہم نہیں کی حقیقت پر عمل کرتے ہیں جس کا تقاضی یہ ہے کہ منہیان ہو یعنی نکاح بغیر شہود کے مشروعیت یعنی حلت باقی رہے اور لا نکاح الا بشہود نہیں سے حرمت بھی ثابت ہے تو حلت اور حرمت کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ محال ہے اس لئے یہاں ہم نہیں کو نفی پر محمول کریں گے نہیں پر محمول کرنے کے صورت میں اجتماع زدین لازم آتا ہے دوسری بات یہاں پر مصنف رحم اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بے میں حرمت ماں بقائے مشروعیت چل سکتی ہے یعنی بے پر نہیں وارد ہو تو بے کی حرمت بھی ثابت ہو اور مشروعیت بھی باقی رہے ایسا ہو سکتا ہے نکاح میں نہیں ہو سکتا کیونکہ نکاح تو حلت کے لئے مشروع ہوا ہے اور بے مل کے حین کے لئے مشروع ہے یعنی بے سے مبیعہ کا حین مشتری کی ملک میں آ جاتا ہے اور حلت بے میں تابع ہے حلت بے میں تابع ہے بے کا مقصود نہیں کبھی حلت ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی اس لئے بے حرمت کی جگہ میں بھی مشروع ہے جہاں وطی حلال نہیں وہاں بھی بے مشروع ہے جیسے مجوسی باندی سے مسلمان کے لئے وطی حرام ہے مگر بے پھر بھی جائز اسی طرح جہاں حلت کا احتمال ہی نہیں وہاں بھی بے مشروع ہے جیسے غلام اور جانور کہ ان میں حلت وطی کا احتمال ہی نہیں مگر بے مشروع ہے آگے مسنف رحمہ اللہ ایک اتفاقی اصل پر اتراز کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں ولا یقالو سے جس کا خلاصہ اتراز کا یوں ہے کہ آپ نے پہلے ضابطہ بتایا کہ افعال حصیہ پر نہیں کبھی لعین ہی پر محمول ہوتی ہے یعنی منی انہو بلکل مشروع نہیں رہتا حالانکہ غصب فعل حصی ہے اور اس پر نہیں وارد ہوئی ہے لاتا کلو اموالکم بینکم بالباطلے تو غصب بلکل مشروع نہ رہنا چاہئے حالانکہ آپ غصب سے حکم شریع کو ثابت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ غصب نے جب شیع مغصوب کا زمان ادا کر دیا تو غصب شیع مغصوب کا مالک بن جائے گا تو ثبوت ملک ایک حکم شریع ہے اس کو غصب پر کیسے مرتب کیا جبکہ غصب منی انہو کبھی لعین ہی ہے وہ کسی حکم شریع کا سبب نہ بننا چاہئے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ غصب اگرچہ ثبوت ملک کا سبب بن رہا ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ ملک غصب سے مقصود ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ ملک غصب ایک حکم شریع کی شرط ہے اور حکم شریع وجوب زمان ہے ملک وجوب زمان کی شرط اس لیے ہے کہ غصب پر جو زمان واجب ہوا وہ مالک کی حق کی تلافی کے لیے ہے جب اس نے زمان دے کر تلافی کر دی تو اس کا یہ زمان دے دینا تقاضہ کرتا ہے کہ شیع مقصوب سے مالک کی ملکیت ختم ہو گئی کیونکہ اس کے پاس زمان چلا گیا ورنہ مالک کے پاس عوض اور معوض دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا جو ناجائز ہے جب مالک کی ملک فوت ہو گئی تو شیع مقصوب اب غصب کی ملک بن جائے گا تو گویا ملک غصب وجوب زمان کے لیے شرط بنا تو ملک غصب ایک حکم شریعی یعنی وجوب زمان کی شرط بن کر ثابت ہوئی اور جو چیز کسی حکم کے لیے شرط ہوتی ہے وہ اس حکم کے تابع ہوتی ہے لہٰذا یہاں غصب کی ملک جو شرط ہے وہ تابع ہوگی زمان کے جو حکم شریعی ہے اور زمان حسن ہے تو جو اس کے تابع ہے یعنی ملک غصب وہ بھی اپنے حکم کے حسن ہونے کی وجہ سے حسن ہوگا یہ عبارت بھی ایک اعتراض کا جواب ہے جس کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے ذابطہ بیان کیا کہ فیل حسی پر جب نہیں وارد ہوگی تو منہیانو کبھی لعین ہی ہوگا بالکل مشروع نہیں رہے گا حالانکہ زنا فیل حسی ہے اور اس پر نہیں وارد ہوئی ہے لا تقرب الزنا تو زنا کبھی لیائی نہیں ہے آپ اس سے حرمت مسارت کیسے ثابت کر سکتے ہیں جو ایک حکم شریعی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اللہ نے اپنے احسانات میں اس کو شمار کیا فَجَعَلَهُ نَصَبَا وَسِحْرَا سے احناف کے طرف سے مصنف جواب دیتے ہیں کہ ہم بزاد زنا سے حرمت مسارت ثابت نہیں کرتے بلکہ زنا نطفے کا سبب ہے اور نطفہ ولد کا سبب ہے یعنی زنا سے نطفے کا ظہور ہوا پھر نطفے سے بچہ وجود میں آتا ہے اور حرمتوں اور کرامتوں کو ثابت کرنے میں یہ ولد ہی اصل ہے اولاً ولد میں حرمت ثابت ہوتی ہے یعنی بچے پر واتی اور موطوعہ کے اصول اور فرو حرام ہوتے ہیں پھر بچے سے یہ حرمت اس کے طرفین یعنی واتی اور موطوعہ کے طرف متعدی ہوتی ہے واتی کے اصول و فرو موطوعہ پر موطوعہ کے اصول و فرو واتی پر حرام ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ حرمت کا عجاب ولد سے اسباب ولد کے طرف متعدی ہوتا ہے یعنی جیسے ولد سے حرمت مسارت ثابت ہوتی ہے اسی طرح ولد کے اسباب یعنی وطی شاوت سے چھونا فرج داخل کو دیکھنا وغیرہ سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے الغرز زنا سے حرمت مسارت براہ راس نہیں ثابت ہوتی بلکہ ولد کے واسطے سے ثابت ہوتی ہے اور ولد میں کوئی گناہ زیادتی یا حرمت نہیں ہے زنا تو اس کا ایک سبب ہے جیسے وطی حلال ولد کا سبب ہے ایسے ہی وطی حرام بھی ولد کا سبب ہے پھر آگے وہ ماقامہ ماقامہ غیر اسے جو آخری بات کہہ رہے ہیں کہ صاحب کوئی یوں سوال کرے کہ صاحب زنا ہے تو حرام ہے چاہے حرمت ولد کے واسطے سے ہو مگر زنا جو فیل حرام ہے وہی تو سبب بنا تو فرماتے ہیں کہ زنا سے بزاد حرمت مسارت ثابت نہیں ہو رہی بلکہ زنا ولد کے قائم مقام بن کے کام کر رہا ہے اور جو چیز دوسرے کے قائم مقام بن کر کام کرے تو اس نائب اور قائم مقام ہونے والی چیز کے حصاف نہیں دیکھے جاتے بلکہ جس کے قائم مقام ہو جس کے قائم مقام یہ بنا ہے اور جو اصل ہے اس کا وصف دیکھا جاتا ہے جیسے تیمم میں مٹی کو پانی کے قائم مقام بنایا تو اب مٹی کا وصف نہیں دیکھا جائے گا مٹی کا وصف تو ہے تلویس ملوث کرنا یہ تو بجائے پاک کرنے کے اور گندہ کرے گی مگر اس کا وصف تلویس نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اصل یعنی پانی کا وصف یعنی اس کا متحر ہونا دیکھا جائے گا اسی طرح یہاں جب زنا ولد کے قائم مقام ہو گیا تو زنا کا جو وصف حرمت ہے وہ ساکت ہو جائے گا وہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اصل یعنی ولد کا وصف دیکھا جائے گا اور ولد میں کوئی حرمت وقت نہیں ہے الغرض زنا اگرچہ من حیسو زنا ممنوع اور حرام ہے مگر جب یہ ولد کا قائم مقام بن گیا تو اس کی حرمت ساکت ہو گئی اور حرمت مساہرت ثابت کرنے کے حد میں یہ حرام و ممنوع نہیں رہا جہازہ حرام و ممنوع چیز کو حکم شریع کا سبب بنانے کے اعتراض احناب پر لازم نہیں آئے گا